مزمت کرتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ سوفے بسترے پہ بیٹھ کے کہو یا اللہ رحم کر دے یا اللہ کرم کر دے یہ باہر نکلنا پڑے گا جب تم ان کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا میرے بائیوں وہ پکار پکار کے مسجد اقصہ کہتی ہے اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا اے مسلمانوں کیا میرے تحفظ کے ضائع ہو جانے کے بعد تمہاری عزت برقرار رہے گی کیا میری عزت چھن جانے کے بعد میری بے حرمتی کے بعد باقی مساجد محفوظ رہ جائیں گی کیا میرے تحفظ کے لیے کوئی مسلمان حکمران اٹھ کے آئے گا جو میری حفاظت کرے گا اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جس جس کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صرف کر کے اپنے آپ کو آخرت میں سرخرو کر دے اپنے اپنی صلاحیتیں لگا دے اور یہ مسلمان حکمران میری عرض ہے میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن پیغام پہنچا سکتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام مسلم حکمران متحد ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یہ سب نتیجہ ہے آپ پس کی نا اتفاقی کا ایک گھر کے اندر دھو بائی اکٹھے نہیں رہتے تو یہ حکمران کیسے اکٹھے ہوں گے یہ کب اکٹھے ہوں گے اللہ کہے یہ سارے حکمران ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان کی صدا سنیں وہ ماں و بہنوں کے سروں پر آنچل رکھیں اور ان خون سے رسکتے اور سسکتے ہوئے بائیوں کی آہیں سنیں اور ان کی پکار کے لیے جائیں یہ وہ واقعہ کیا مسلمانوں حکمرانوں کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت جو جس پر روم والے یہ حضور کے زمانے میں اور پرانی ہسٹری میں یورپ کو روم کہتے تھے یہ روم والے روم کے فوجی ایک عورت پر ظلم و ستم کر رہے تھے وہ عورت چیخ رہی تھی اور پچاری درد کے مارے اس کو تکلیف کی صدایں بلند تھی جب وہ اس کی چیخ نکلتی تو وہ جو ظالم اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ اور کہکے لگا کر ہستا کہ میں نے اس مسلمان عورت کو اور تکلیف دی اسی دوران اس فوجی نے اس ظالم نے اس کے چہرے پر تماشا مارا عورت نے آہ نکالتے ہوئے کہا اے مستعسم باللہ اے ہمارے حکمران تو کب ہماری مدد کو آئے گا تو کس وقت مجھے یہاں سے چھڑائے گا اس عورت نے جب سسکتے ہوئے یہ کہا تو وہ پاس کھڑا ہوا ظالم ہسنے لگا کہنے لگا کتنی بے وقوف عورت ہے سینکڑوں میل یہاں سے دور بیٹھی ہے کیا تیری مدد کے لئے ایک حکمران آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ پیغام میرے دوستو پہنچا بغداد کے اندر مستعسم باللہ بیٹھا ہوا تھا یہ اباسی خلیفہ حالانکہ یہ اپنے اباؤ اجداد کی طرح نہیں تھا لیکن اس وقت دور ایسا تھا کہ مسلمانوں کے اندر غیرت کا خون دورتا تھا اور یہ دور ایسا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح تھی جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتے ہیں دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی ایک انسان بھی پریشان ہو تو بندے کے اندر تکلیف آتی ہے جیسے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتہ بھی پیاسا مرا تو اللہ قیامت کے دن عمر فاروق سے پوچھیں گے میرے بائیوں ہمارے پڑوس کے اندر ماں بہنوں کی عزتوں کی توہین ہو اور فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا عمر فاروق تو ایک کتے کے ظلم سے ڈرتے تھے کہ کہیں کتہ پیاسا نہ مر جائے آج حضور کی امت پیاسی تڑپتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہے جب مستعسم باللہ نے یہ سنا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بتا اس کی فوج کتنی ہے اس کی ٹیکنالوجی کتنی ہے وہ سوپر پاور تو نہیں ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں ہے وہ بغداد میں اور وہ العموریہ کے اندر بیٹھی ہوئی عورت ہے کئی سینکڑوں میل کا سفر کر کے یہاں تک لکھ ہے کہ مستعسم باللہ نے دن کا کھانا چھوڑ دیا رات کا آرام چھوڑ دیا کہ ایک عورت نے مجھے پکار آئے میں اس کی آہ کو جب تک میں سکون نہ دے سکوں میں ارچین کی نید نہیں سوں گا وہ عورت کی پکار لے کر اٹھے جب اپنا لشکر لے کے پہنچے اس لشکر کا غیز و غضب اتنا تھا کہ وہ بادشاہ دیکھ کر اس کے قلعے کی دیواریں ہل گئی وہ عورت کو لے کر باہر آیا اس نے کہا معافی مانگتا ہوں مجھے آج پتا چلے کہ مسلمانوں کے نزیق ایک فرد کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی پوری قوم کی اہمیت ہوتی ہے اس لیے میرے بائیوں اہمیت صرف اس کی نہیں کہ ہمارے گاؤں میں کچھ نہیں ہو رہا ہمارے محلے میں کچھ نہیں ہو رہا ہمارے پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا جو آگ کل کہیں اور لگی ہے وہ کبھی اپنے گھر میں بھی لگ سکتی ہے انسانیت کی فکر کرنا حضور تو چوروں کو دیکھ کے رویا کرتے تھے آج امت مسلمہ نمازوں کے اندر شہید ہو رہی ہے کیا ہمیں حجاج بن یوسف کا واقعہ یاد نہیں ہے جو ظالم تھا جس کے ظلم و ستم بہت تھے لیکن اس کے دل میں بھی اتنا رحم تھا کہ جب راجہ دہر کے گھر میں رہنے والی تین عورتوں نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ راجہ دہر ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو حجاج بن یوسف جو بغداد میں تھا اس نے اپنے بتیجے کو اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو بیجا تھا کہ اے محمد بن قاسم جاؤ سندھ کے اندر راجہ دہر کی ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دو یہ کون ہوتا ہے کسی مسلم عورت سے زیادتی کرنے والا وہ محمد بن قاسم جب سندھ کے اندر آئے تو سندھ باب الاسلام بن گیا سندھ کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا راجہ دہر کے گھر کی عورتوں کو جب قید کیا تو محمد بن قاسم نے فرمایا ہم مسلمان عورتوں سے زیادتی نہیں کرتے تمہیں اجازت ہے جہاں جانا چاہو چلے جاؤ یہی محمد بن قاسم تاریخ میں لکھے جب گلیوں سے گزرتے تو ہندو پاؤں میں جھکے کہا کرتے تھے دیوتا آ گیا دیوتا آ گیا اسلام پھیلتا چلا گیا ملتان تک محمد بن قاسم آئے کس لیے آئے ایک عورت کی پکار پر بغداد سے اٹھ کر آئے کہ ایک مسلمان عورت پکار ہے اس لیے میرے بھائیو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی بھی دنیا کے کسی ایک کونے کے اندر بھی ظلم و ستم ہو تو ہمارے سینے تڑپ جائیں ہمارے اندر غم پیدا ہو اور ہم اٹھ اٹھ کر حضور کی اس امت کے لیے پہنچیں اور وہاں جا کر ان مسلمانوں کو سہارہ دیں ان دکھی مسلمانوں کی حفاظت کریں کسی کی کسی کے گھر کی لگی ہوئی آگ کی ہمارے سینے میں تڑپ ہو لیکن آج بے ہسی اور ہمارے اندر بے ہسی کا یہ عالم ہے اور بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہم ان کے حالات بھی ایسے سنتے ہیں جیسے اونگتا ہوا کوئی شخص حالات سنتے ہیں آدھا سویا ہوا آدھا جاگا ہوا بس حالات سنیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا چند ٹویٹ کر دیئے یا چند باتیں کہہ کر یا ایوان کے اندر کھڑے ہو کر لمبی تقریر کر کے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں نہیں نہیں جو آدمی اس میں کردار ادا کرے سلام ہیں ان فلسطینی نوجوانوں کو سلام ہیں ان فلسطینی چھوٹے بچوں اور ماں بہنوں کو جو کمزور ہونے کے باوجود گولیوں کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ٹینکوں کے سامنے غلیلے لے کر کھڑے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی غلیلیں اور پتھر یہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کے چہروں پہ تماشا ہے کہ اگر تمہاری ٹیکنالوجیاں کام نہیں کر سکتیں تو ہم پتھر سے مقابلہ کریں گے ہم غلیل سے مقابلہ کریں گے جتنی استعداد اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو صرف کریں گے میرے اس بیان کو کوئی جذباتی بیان نہ سمجھے یہ حقیقت جو میرے دل میں لگی تھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ امت مسلمہ خدا کی قسم خون کے انصور ہوتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں اچھے کپڑے پہن کر عید منائی ہے ان فلسطینی بچوں نے اپنی ماں کی قبروں پہ بیٹھ کر عید منائی ہے ان مورتوں نے بیوہ ہونے کی حالت میں عید گزاری ہے بچوں نے یتیم ہونے کی حالت میں عید گزاری ہے سوچو تو صحیح کبھی اپنی ذات پر کسی کو قیاس کر کے تو دیکھو اس لیے بھائیو ان کے لیے دھائیں مانگو اپنی زندگی سے توبہ استغفار کرو اور کسرت سے اللہ کرے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کریں یہ اپنی سیاست چھوڑ کر اپنے اختلافات چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں کوئی طیب اردغان جیسی اللہ سب کو جرت اور شجاعت نصیب فرمائے سلام ہے اس کی جرت کو بے شک وہ کچھ نہیں کر سکتا یوں اگرچہ اس کے پاس اس کا بس نہیں چل سکتا لیکن اس نے سہارہ دینے کے لیے ایسا بیان تو دیئے کہ جس سے ان کی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی ہے کم از کم ان کے سروں پر ہاتھ تو پھیرے آج بھی وہ فلسطین کے جو عرب بچے ہیں آپ ان کے اگر بیانات سنو تو وہ پاکستانیوں کو پکارتے ہیں وہ ترکی والوں کو پکارتے ہیں بار بار کیا بات ہے کہ جب ان پہ حالات آتے ہیں برما پہ حالات آئے انہوں نے پاکستان کا پرچم لہر آیا کشمیریوں پہ حالات آئے انہوں نے پاکستان کا پرچم لہر آیا فلسطین کے اندر حالات آئے انہوں نے مسلمان پاکستان کا پرچم لہر آیا وہ پاکستان کی طرف مو کر کے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ زمین بڑی ذرخیز ہے یہاں سے ہماری مدد آئے گی تو اس لیے بھائیو ان کی مدد کے لیے ہمارا کام دعائیں ہیں حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کریں